اللہ 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 الل شہد میں میں نے مکس کر دیا اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد میں اس میں شگر چینی پیسیوی آئڈ کرنے پیسیو چینی اس لیے کہ ہمیں اس کو مکس کرنے میں آسانی رہے آپ دیکھیں کہ اس کو بہت زیادہ یہ پتلا نہ ہونے پائے اس لیے ہم ڈیکھیں کہ ہمیں اور چینی آئڈ کرنے کے ضرورت ہوں تو ہم کر دیں گے اس کے بعد میں اس میں کوکونٹ آئل ایک چمچ آئڈ کروں گی آپ نے اس کو ایک ہی طرف بنا کے رکھ لینے یہ ایک مہینے تک چال جائے گا تو اس میں رکھ لیجئے کوئی ٹمچن کی بات نہیں ہے اب میں اس میں یہ آئل ایڈ کروں گی اور تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ چینی بھی اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے جب تک میں اس کو مکس کرتی ہوں نئے فرینڈز جو ہیں پہلی دفعہ ویڈیو پہ میری ریکویسٹ ہے جلدی سے چینل کو سبسکراب کر لیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیو اس کا میسیج مل جائیں سبسکراب کرنے کا طریقہ میں بتا چکی ریٹ بٹن پہ کلک کرنا ہے جو ویڈیو کی نیچے نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ایک بل کا بٹن بنے گا اس پہ بھی کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کا فوری میسیج مل جائیں اب یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ پتلا بنے تو اس میں میں اور باقی کی شگر جو میرے پاس ہے ایک چمچ اور میں وہ بھی آئٹ کر دوں گے تاکہ اس کو اپلائی کرنے میں تھوڑی سی آسانی رہے تھوڑا سا گالہ بن جائے گا آپ اسے کسی بھی چھوٹے کنٹینر میں ڈبی میں سیو کر کے رکھ لیں یہ خراب نہیں ہوگا اسے مرک بھی استعمال کر سکتے ہیں لڑکیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو کوئی سائیڈ افٹ نہیں ہے سگیٹ پینے والے لڑکوں کے لیپس بہت زیادہ بلیک ہوتے ہیں وہ بھی اگر اس کو ریگولر پندرہ سے بیس تین اپلائی کریں گے لازمی رات کو آپ نے اپلائی کر کے سونا اس کو تو ان کے لپس بھی انشاءاللہ پنک ہو جائیں گے اور آپ کے لپس ڈرائی بھی نہیں ہوں گے اس کی استعمال سے آپ کے پھٹے ہوئے ہونٹ بھی بلکل ساف شفاف ہو جائیں گے آپ کی لپس ٹک تو چھلکے بن کے اترتی ہے وہ بھی نہیں اترے گے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا لیا بلکل اتنا سا آپ نے لینا ہے اس کو ٹپ پہ اور اپنے لپس پہ لگا لینا ہے بہت زیادہ نہیں لگانا گرمی بھی بہت ہے اور بس ایک دو سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کا مساج کرنا اور اس کے بعد چھوڑ دیں اس کو رزانہ لگائی انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ نے مجھے کومنٹس بھی کرنا ہے بتانا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نے لازمی اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ بھیل سکی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف جس کا آپ سب کو بہت زیادہ بس اپیس انتظار ہوگا جس میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ انسان ہمیشہ خزان کی قدر کرتا ہے جس نے بہار میں زخم گیا اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ